ناظرین اکرام پاکستان، افغانستان اور ازبکستان تینوں ممالک نے دسمبر 2021 میں سہمول کی ریلوے لائن منصوبے کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہ منصوبہ ازبکستان کی جانب سے پیش کیا گیا تھا منصوبے میں ایک نظر سانی شدہ روڈ میپ بھی پیش کیا گیا تھا جس پر تینوں ممالک کا اتفاق ہوا پاکستان میں جانج پرتال کے عمل کی تکمیل کے بعد ڈرافٹ روڈ میپ افغانستان اور ازبکستان کے ساتھ شیئر کیا گیا اس منصوبے پر پانچ بلین ڈالر لاغت کا تخمینا لگایا گیا تھا اور اس کے لیے مالی مدد کی ضرورت کے پیش نظر ورڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یورپی بینک، اسلامی ترقیاتی بینک اور ایشین انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے دلچسپی کا اظہار بھی کیا تھا اس منصوبے پر دوہزر اکیس میں کام شروع کیا جانا تھا لیکن اگست دوہزر اکیس میں قابل پر افغان طالبان کے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد یہ منصوبہ تاخیر کا شکار رہا کیونکہ منصوبے کی فنڈنگ دینا اور سیکورٹی حالات کی وجہ سے اس پر کام شروع کرنا ممکن نہیں تھا خطے کے تمام ممالک بشمول چین اس منصوبے کی تعمیر کے لیے پرجوش ہیں اور مجوویزہ ریل ویلائن منصوبے کی تکمیل کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں معلومات کے مطابق اس منصوبے کی تعمیرات کے لیے باقاعدہ آغاز جون دوہزر بائیس میں ہونا تھا پاکستان کی موجودہ حکومت ایک اجلاس کے دوران اس منصوبے کے آغاز کا اعلان بھی کر چکی ہے پاکستان ازبگستان براستہ افغانستان ریل ویلائن منصوبے کے لیے فروری دوہزر بائیس کو تاشکن ازبگستان میں ازبگستان کی جانب سے ریل وی ٹریک کے لیے روٹ پیپ پیش کیا گیا تھا جس پر تینوں ممالک نے اتفاق کرتے ہوئے معاہدے پر دستخط کیے تھے تین ملکی نئی ریل ویلائن کو پاک افغان اور ازبگ ریل ویلائن کا نام دیا گیا تھا تینوں ممالک کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدہ دوہزر اکیس میں ہوا تھا جس سے پاکستان کو وستی ایشیای ریاستوں کی بہتر میلین کی آبادی تک رسائی حاصل ہوگی اور پاک ازبگ ریل ویلائن سے خطے میں نئی تجارتی دنیا تخلیق ہوگی تینوں ممالک اپنی ضرورتوں کے مدنظر اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کے خواہ ہیں اور یہ منصوبہ نہ صرف ان ممالک بلکہ دیگر خطے میں تجارتی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے بھی معاون ثابت ہوگا یہاں اسے پاکستان کی بندرگاہوں تک رسائی کے لیے موجودہ ریل ویلائن نیٹورک سے جھوڑا جائے گا ناظرین اکرام ازبکستان، تاجکستان، کرگستان اور افغانستان خطے کے وہ ممالک ہیں جو جگرافیائی لحاظ سے اپنی سرحدوں تک محدود ہیں اور انہیں بحری تجارت کے لیے سمندری راستہ میسر نہیں ہے فضائی اور زمینی راستوں سے تجارت سمندری راستے کی نسبت مہنگی ثابت ہوتی ہے جن ممالک میں بحری راستے موجود نہیں وہ عام دورفت کے لیے صرف انہی دو راستوں سے ٹریڈنگ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جس وجہ سے ایسے ممالک بہت سے ترقی کے مواقعوں سے محروم رہتے ہیں وستی ایشیائی ممالک کو اقتصادی اور معاشی ترقی کے لیے موجودہ شمالی، مشرقی اور مغربی راستوں کی تکمیل کے لیے جنوبی تجارتی روابط کو فروغ دینے کی ضرورت رہی ہے نئے ذرائع عام دورفت کے آغاز سے دو طرفہ تجارتی اور ثقافتی راستے بحال ہوں گے اور تینوں ممالک ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کریں گے منصوبے کے تحت افغان ریلوے لائن اور نئی بس سرویس ازبکستان کے ترمیز سے وزار شریف، قابل، جنال آباد تک چلے گی اور آخرکار سرحد عبور کر کے پاکستان میں پشاور جائے گی ازبکستان کئی دہائیوں سے بندرگاہوں تک رسائے کی کوشش میں رہا ہے جبکہ دوسری جانب افغانستان جو کہ زیادہ تر مسائل کا شکار رہا ہے اب ترقیتی منصوبوں کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے اس طرح سے یہ منصوبہ پاکستان سے زیادہ دونوں ممالک بلکہ خطے کے لیے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے بلا شبہ اس منصوبے کا پاکستان کو تو فائدہ ہوگا ہی لیکن اس کے ساتھ ان ممالک کو گوادر اور کراچی کی پورٹ قاسم بندرگاہوں تک رسائی مل سکے گی جہاں سے یہ ممالک بحری راستوں سے بھی تجارت کر سکیں گے ایک بار جب یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا تو خطے کے خشکی والے ممالک کو سمندر تک رسائی حاصل ہوگی تجارت میں اضافہ ہوگا اور پیسے اور وقت کی بچت ہوگی دوسری جانب گوادر سے پشاور تک بین الاقوامی ٹرانسپورٹ کی عامد و رفض سے پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا تینوں ممالک کی منصوبہ بندی کے مطابق چھے سو کلومیٹر ڈبل ریلوے لائن ٹریک کو اپگریڈ کیا جائے گا یہ ٹرانس افغان ریلوے منصوبہ وستی ایشیا کو کراچی گوادر اور قاسم کی پاکستانی بندرگاہوں سے ملانے والا سب سے زیادہ اقتصادی اور مختصر ترین راستہ ہے افغانستان ازبکستان اور خطے کے دیگر ممالک پاکستان ریلوے لائن تک رسائی کے منصوبے سے سی پیک اور چائنہ کے بیلٹنڈ روڈ پروجیکٹ میں شامل ہو جائیں گے جن سے ان ممالک کو باہمی اقتصادی ترقی میں مدد ملے گی ناظرین اکرام افغانستان کو ایشیا کا دل کہا جاتا ہے یہ مختلف خطوں کو آپس میں جھوڑتا ہے جن میں وستی ایشیا، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور جنوبی ایشیا کو پاکستان کے راستے اور مشرق وستہ میں ایران کے راستے کنیکٹ کرتا ہے کلے سمندر سے وستی ایشیا کی دوری کی وجہ سے ان ریاستوں کی اقتصادی منصوبہ بندی میں ریلوے کا ایک اہم کردار ہے خاص طور پر دہری زمین سے گیرا ہوا ازبکستان برسوں سے ان تجاویز پر کام کر رہا ہے تفصیلات کے مطابق اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ایک صحفری کی اجلاس کے دوران معاہدوں پر دستخط ہو گئے ہیں افغان حکام کے مطابق یہ ریلوے ٹریک مزار شریف سے افغانستان کے صوبے پکتیکہ تک اور قبائلی زلہ کرم میں پاکستان افغان سرحد خرلاچی سے گزرتا ہوا پاکستان کی بندرگاہوں تک تجارتی سامان سپلائی کرنے میں مدد دے گا یہ روٹ مزار شریف سے قابل اور قابل سے نگرہار سے ہوتا ہوا تورخم بارڈر تک پہنچنا تھا لیکن اب اس روٹ میں تبدیلی کر کے اسے مزار شریف سے لوگر اور زلہ کرم میں خرلاچی بارڈر تک تبدیل کر دیا گیا ہے خرلاچی بارڈر تورخم کے بعد پاکستان اور افغانستان کا اہمہ بین سرکاری بارڈر ہے جس کے ذریعے مختلف اشیاں کی درامداد اور برامداد کی جاتی ہیں اس منصوبے کا مقصد ازبکستان سمیت وستی ایشیای ممالک کی مارکیٹ تک رسائی آسان بنانا ہے اور وہاں کی مارکیٹوں سے سمان کی پاکستان اور افغانستان تک آسان رسائی ہے یہ منصوبہ ترکمانستان کے اقینہ اندرخوئی بارڈر کے راستے پاکستان کو ترکمانستان کے ساتھ بھی جوڑے گا اس منصوبے کی تکمیل سے پینتیس دنوں کی بجائے تین سے پانچ دن میں مالبردار گاڑیاں ازبکستان سے پاکستان پہنچیں گی اور سمان لے جانے پر خرچہ بھی تین گناہ کم ہو جائے گا جبکہ اندازے کے مطابق سمان کی رسد میں دس ملین ٹن تک اضافہ متوقع ہے معلومات کے مطابق یہ منصوبہ دوزر ستائیس تک مکمل ہو سکتا ہے اور دوزر تیس تک اس راستے سے سمان کی ترسیل میں اضافہ ہوگا جبکہ سمان لے جانے پر خرچے میں تیس سے چالیس فیصد کمی آئے گی ازبکستان جوستی ایشیا کا ایک بڑا ملک ہے جس کی آبادی اکتیس اشاریہ تئیس ملین ہے اضبکستان کے ساتھ پاکستان کی تجارت میں اب تک پچاس فیصد اضافہ ممکن ہوگا ہے جبکہ نئے معاہدوں سے اس میں خطرقہ اضافہ ممکن ہوگا ناظرین اکرام سی پیک کے تحت پاکستان خطے سمیت دیگر دنیا کے ممالک تک رسائی کی دوڑ میں ہے جس میں چائنہ پاکستان کا برپور ساتھ دے رہا ہے جبکہ اب سی پیک منصوبے کو کامیاب ہوتے دیکھ کر خطے کے دیگر ممالک اس پلین کا حصہ بن رہے ہیں جو کہ پاکستان سمیت خطے کی معاشی اکتصادی ترقی اور عوامی خوشحالی کا بڑا منصوبہ ہے افغانستان اضبکستان سی پیک کے ذریعے گوادرپورٹ اور پاکستانی ریلوے لائن سے کنیکٹ ہو کر وستی اور جنوبی ایشیا کی اکتصادی ترقی میں قابل قدر کردار ادا کرنے جا رہے ہیں جس سے تینوں ممالک کے لیے ترقی اور خوشحالی کے نئے راستے ہموار ہوں گے امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بارگ ویڈز فور یو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان موسیقی